موسیقی اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین پاکستان میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد ایک ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ آٹھ افراد ابھی تک اپنی اس وائرس سے اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں چین سے کورونا وائرس سے متعلق ضروری طبی سامان کی پہلی کھیب بھی پاکستان پہنچ گئی ہے ادھر وزیر علیہ السین مراد علی شاہ نے پچاس ہزار ٹیسٹنگ کٹس اور دس لاکھ فیس ماس پر مشتملی امدادی سامان وصول کیا جبکہ نیشنل ڈیزاسٹر مانیجمنٹ آتھارٹی ملک بھر میں اس سامان کی ترسیل اور تقسیم کا ذمہ دار ہوگا ایک طرف کورونا وائرس کی اس حد تک سنگینی ہے جس میں دوست ملک چین ہماری مدد کر رہا ہے دوسری طرف لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اس سارے کرائسز میں بھی ہماری سیاسی قیادت متحد نظر نہیں آ رہی ہے آج جو رویہ تھا وزیراعظم کا اس کے بعد پھر بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب کا وہ سب کے سامنے ہیں آج سپیکر قومی اسمبلیہ ست قیسر کی زیرہ صدارت آج پارلیمانی رہنماؤں کی ویڈیو کانفرنس ہوئی جسے وزیراعظم عمران قان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے چین میں زیرہ تعلیم پاکستانی طلبہ کو چین میں رکھنے کا مشکل فیصلہ کیا جس کی وجہ سے چین سے ابھی تک ایک کرونا کا کیس بھی پاکستان میں نہیں آیا کل تک پاکستان میں کرونا وائرس کے 900 مریض تھے جس میں سے صرف 153 مریض جو تھے وہ مقامی ہیں پاکستان میں لوگ ڈاؤن کے معاملے پر اگر دیکھا جائے تو کنفیجن ہے ہمیں ٹرانسپورٹ بند کرنے والا لوگ ڈاؤن ابھی نہیں کرنا چاہیے یہ وزیراعظم نے کہا ٹرانسپورٹ کی بندی سے کھانے پینے کی اشیاں کی ورامی متاثر ہوگی وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان تب یہ جنگ جیتے گا جب اس میں تمام پاکستانی شامل ہوں گے اوپوزیشن کا انپوٹ لینے کے لیے تیار ہیں لیکن جب اوپوزیشن کے انپوٹ دینے کا وقت آیا تو اس وقت وزیراعظم صاحب جو تھے وہ کانفرنس چھوڑ کر جا چکے تھے وزیراعظم کے چلے جانے پر شہباز شریف نے کہا کہ ہم یہاں سیاست کرنے نہیں آئے ملک کو کرونا وبا کے سامنا ہے اور وزیراعظم اجلاس ختم ہونے سے پہلے ہی چلے گئے جو ان کی غیر سنجیدگی کا ثبوت ہے اور پھر بعد میں شہباز شریف صاحب بھی کانفرنس چھوڑ کر چلے گئے اوپوزیشن لیڈر کے جانے کے انداز سے بلکل یہ لگ رہا تھا کہ وہ کافی غصے میں اوپوزیشن نے اسے اپنی انسائلٹ فیل کی ہے اوپوزیشن کا یہ احتجاج قصہ تک جائز بھی ہے کیونکہ ایک طرف وزیراعظم ساری قوم کا متحد ہو کر اس وائرس کے خلاف لڑنے کی بات کرتے ہیں لیکن جب اوپوزیشن تجاویز دینا چاہتی ہے مل کر ساتھ چلنے کی بات کرتی ہے تو پرائیم منیسر صاحب تو انہیں سننا تک بھی گوارہ نہیں کرتے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشنی اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو منانے کی کوشش کی لیکن کچھ حاصل نہیں ہو سکا بات نہیں بن سکی اجلاس کے بعد چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ وزیراعظم عمران خان اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کریں وائرس مزید پھیل گیا تو قابو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا وزیراعظم عمران خان نے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ کافی نہیں ہیں غریبوں کے بزلی گیس بلوں کو معاف کرنا چاہیے سوال یہ ہے کہ کیا کرونا کے خلاف ایک بار پھر سے نیشنل ایکشن پلان وقت کی ضرورت بن چکا ہے دوسری طرف پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی کرونا وائرس جو ہی تیزی سے پھیل رہا ہے امریکہ میں صورتحال انتہائی خراب ہے امریکہ میں کرونا وائرس کا پہلا مریض 30 جنوری 2020 کو رپورٹ ہوا تھا جس کے بعد سے اب تک وہاں 55,000 افراد اس وباہ سے متاثر ہو چکے ہیں 782 اموات ہو چکے ہیں اور سہتیاب ہونے والوں کی تعداد صرف 378 ہے جبکہ عالمی ادارہ سہت نے یہ خبردار کیا ہے کہ امریکہ جو ہے یہ کرونا وائرس کا سب سے بڑا عالمی مرکز اب اس کے بعد بن سکتا ہے چائرہ کے بعد اٹلی کے بعد دوسری طرف فرانس کے حکومت نے لوگ ڈاؤن میں مزید سختی کر دی ہے جبکہ پاکستان اور دریا کنارے سہر پر مکمل پابندی لگا دی ہے ادھر برطانیہ کے شہزادہ چارلز کا بھی کرونا ٹیسٹ جو ہے یہ مصبت آگیا ہے جو اب تک اس مہلک وائرس سے متاثر ہونے والی دنیا کی سب سے بڑی شخصیت ہے یہ صورتحال کہاں پر جاری ہے لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری جو سیاسی شخصیت ہیں ان کا کیا روئیہ ہے اس سارے کرائیسس پر بھی میں بات کروں گی سینئے تجزیہ کا صحافیر شاد بھٹی صاحب نے مجھے جوائن کیا السلام علیکم بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا بھٹی صاحب سب سے پہلے تو مجھے ذرا آپ بتائیں اگر آپ کو کچھ آج وزیراعظم کے روئیہ کی سمجھ آئی ہو جب پارلیمانی پارٹی کے رانوماوں کی میٹنگ بلائی اپنی سنائی خطاب کیا چلے گئے آپوزیشن کی بات سننا تک گوارہ نہیں کیا ذرا یہ مجھے بتا دیں کہ یہ وزیراعظم کا روئیہ تھا ملک کے چیف ایکزیکٹیو کا روئیہ کہیں سے لگ رہا تھا مجھے تو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ دوہزار چودہ کے دھرنے کے کنٹینر پہ عمران خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں آئے ہیں خطاب کیے بات کی اور چلے گئے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ملک کے چیف ایکزیکٹیو کی حیثیت سے ایک اجلاس کے سدارت کر رہے ہیں ان میں شاید اتنی وہ حمد نہیں ہے کہ اپوزیشن کی بات سن سکے وہی چوڑ ڈاکو لٹیرے لگتا ہے ابھی تک ان کی سوچ سے وہ باہر نکل ہی نہیں سکی چیزیں اس کرائیسز میں بھی دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا مشکل وقت ہے پوری دنیا پہ اور اسپیشلی پاکستان جہاں ہمارے کوئی وسائل آپ کو پتا ہے کہ جہاں مرنے سے پہلے کتہ ویکسین نہیں ملتی مرنے کے بعد ایمبولنس نہیں ملتی بچے عورتیں سرکوں پر پیدا کرتی ہیں اور ہیلتھ اور ایڈوکیشن کبھی بھی ہماری پرارٹی نہیں رہا کرزوں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں اور ہمارا جو اٹھانویں فیصد عوام تھی ہمارے ہسپتال ایک نہیں تھے نلکے ایک نہیں تھے یوٹلٹی سٹورز ایک نہیں تھے ہمارے گلیاں محلے ایک نہیں تھے سڑکیں ایک نہیں تھیں اور اس کا خمیازہ بھوکتنا پڑا دوسری بات جو یہاں بڑی اہم چیز اہم ہے بات ہے وہ ہے کہ یہ عوام کے لیے پلیز اللہ کے نام پہ آپ نے اتیاد کرنی ہے اتیاد کرنی ہے اتیاد کرنی ہے کوئی خدا کے لیے حکومتوں پہ نہیں رہنا نہ سندھ پہ نہ کی پی کے پہ نہ پنجاب پہ نہ فیڈل پہ کوئی نہیں کرے گی آپ اگر اتیاد کریں گے ونٹی لیٹر سے بچ جائیں گے امرجنسی سے بچ جائیں گے ہسپتال سے بچ جائیں گے اور اتیاد کریں اپنے اور اپنے بچوں کی آپ اپنے گھر میں عمران خان ہے آپ اپنے محلے میں وزیراعظم ہے آپ اپنے گلی میں آپ ہی حکومت ہیں تو یہ اتیاد کا کام ہے یہاں اوپر سے لے کر ایک سوہسی ملک ایک سوہنبے ملک جو ہیں وہ تمام وسائل رکھنے کے باوجود فائنلی اتیاد پہ اور آخری جو اس میں ہے کہ مالدار طبقہ پلیز اللہ کے نام پہ مالدار طبقہ آ گیا ہے علی بابا وہ جو کمپنی ہے انہوں نے دس ملکوں کی ہیلپ کر رہے ہیں بل گیٹس کر رہا ہے گلوکارہ رہانہ کر رہی ہالی وڈ بولی وڈ کی اداکار کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کتنی دنیا کری جا رہی ہے آپ کہاں ہیں پلیز ہمارے جو اس ملک علی بابا سارے تھے وہ کدھر گئے ہیں ہیلپ کریں اور آخری بات وہی ہے کہ جو تمام میڈیکل ڈاکٹرز ہیں جو تمام نرسے ہیں جو پیرا میڈیکل سٹاف ہے سر آپ سب کو سلام آپ بہت مشکل وقت پہ آپ ہمارے ہیرو ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں جہاں تک پرائم نیسٹر صاحب کا تعلق ہے شازیہ کل بھی میٹنگ جب ہوئی تھی اس میں بھی یہی کہا تھا پہلے ذرا آج کے روئے کی بات کر لیں کل کے آپ کے سوال پہ میں بات کرتی ہوں آج کے روئے پہ ذرا کومنٹ کریں یہ وزیراعظم کا روئیہ تھا نہیں میں اسی پہ آ رہا تھا نہیں نہیں بالکل بھی نہیں میں دیکھئے جب آپ کو بلاول بھٹو کہتا ہے کہ آپ ہمارے پرائم نیسٹر ہیں آپ ہمارے وزیر سیت ہیں جب شہباز شریف کہتا ہے کہ میں پرائم نیسٹر لیڈ کریں جب اس کے بعد باقی دو صوبے ان کے اپنے ہیں تو اس وقت عمران خان کو یہ پتہ نہیں تحریک انصاف کے ایزے چیئرمن کی ایسی سے نہیں سوچنا چاہیے یہ پرائم نیسٹر آپ پاکستان کو سوچنا چاہیے اللہ بہت کم موقع دیتا ہے ایسے جب آپ لیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آج ان کے لیڈ کرنے کا وقت ہے اور وہ لیڈ کریں قوم کو ایک 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 حکمت عملی ایک رستہ اور ایک عمران خان اور ساروں کو لے کر چلے میں بلکل اس حق میں ہوں کہ چور ڈاکو لٹیرے اتصاب مکمکہ این نارو سیاست پوائنٹ سکورنگ مارو دھاڑو اٹھا دو کر دو یہ چلتا رہے گا اس وقت قوم اس وقت ملک اس وقت ہم ساری پوری دنیا ایک عالمی وبا میں ہے جس میں عمران خان کو عمران خان تو کپتان ہے اپنی کپتانی کی ہر جگہ مثال دیتے ہیں میرا ورلڈ کپ میرا شوکت خان میرا نمبر آج میرے پاکستان کا سوال ہے تو عمران خان صاحب آپ لیڈ کریں بلکل صحیح اچھا کل جو وزیراعظم کی صحافیوں آپ لوگوں سے ملاقی آپ بھی اس میں موجود تھے آپ کے سوال پر ایک بڑا غصہ ہوئے اور ایک کلاسٹر صاحب کے سوال پر بڑا غصہ ہوئے جب آپ نے کہا آپ وزیراعظم کی حیثیت سے لیڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں تو ان کا اتنا جو رویہ تھا اتنا ایگریشن تھا وہ کس وجہ سے تھا آپ نے کہا میڈیا کی بات میڈیا کی بات کلاسٹر صاحب نے بھی کی آپ نے بھی ویسے کاری دی تھی بھلے آپ نے کہہ دیا نہیں 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 کرنی چاہیے مجھے پتہ آپ جواب نہیں دیں گے تو اتنا ایگریشن کیوں تھا کل وزیراعظم صاحب تو دی پوائنٹ جو سوال تھے ان کی باتوں کا صحیح جواب بھی نہیں دے رہے تھے الٹا غصہ کر رہے تھے کیوں اتنا ایگریشن تھا کل پرائم منسٹر صاحب کی باتوں میں میں حیران ہوئے پہلی بات تو ان کا شکریہ دا یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ پہلے دن جب پہلی میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر بننے کے بعد کوئی آٹھ دس دن کے بعد سے لے کر آج دو سال تک وہ بلاتے ہیں اور سنتے ہیں جتنا غصام کرتے ہیں جتنی تلخ باتیں کرتے ہیں اور اس میں مجھے کل کل کی میٹنگ میں دو چار ہمارے دوستوں نے ایسے لفظ بھی بولے جو نہیں پرائم منسٹر کو بولنے چاہیے تھے لیکن وہ سنتے ہیں اور سنی اور انہوں نے اس کا جواب دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلے کلچر نہیں تھا شازیہ آپ آپ ذہن میں رکھئے گا پہلے ہوتا تھا من پسند کے چیرے من پسند کے صافی من پسند ہیلیکاپٹر گروپ اپنے کھانے اپنے دورے اور اپنے ایک محول میں وہ کرتے ہوتے تھے تو یہ اچھی بات ہے دوسری بات مجھے جو عمران خان صاحب سے تھی کہ میڈیا وہ کہتے ہیں کہ میری سٹرگل کا بیس بنیادی مرکز میڈیا ہے ہم نہیں کہتے ہیں چلو ہم کہتے ہیں تو لوگ سارے کہتے ہیں کہ جی آپ عمران خان نے عمران خان کو کرکٹر بھی آپ نے بنایا ہوگا کب بھی آپ نے جتوایا ہوگا شوکت خانم بھی آپ نے بنوائی ہوگی نمل بھی آپ نے نہیں نہیں یہ اللہ کے فضل کے بعد عمران خان نے خود کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان خود مانتے ہیں کہ میڈیا میرے ساتھ نہ ہوتا تو میری سٹرگل کامیاب نہ ہوتی میڈی آزاد میڈیا آزاد جمہوریت کے لیے ضروری ہے کرپٹ حکومت میڈیا کو دباتی ہے بری حکومتیں میڈیا پہ پہلا تسلط چاہتی ہیں ہم کلاسہ صاحب نے جب بات شروع کی تو اس کے وہ بات دو چار ایشوز پہ تھی کہ یہ ایک یہ نمبر ون نمبر ٹو نمبر تری نمبر فور تو اس کے بعد وہ حصے میں آگئے اور حالانکہ مجھے نہیں توقع ہوتی کہ عمران خان صاحب کوئی سکوستہ کریں ان کا کہنا چاہیے تھا کہ مسائل ہیں مسائل کل بھی تھے مسائل آج بھی ہیں مسائل پر صوبہ ہیں آج کرونا پہ ہم بیٹھے ہیں ہم آپ کے ساتھ ایک اور نشست کر لیتے اس میڈیا پہ اور میں آپ کے ساتھ ہوں جو آخر میں انہوں نے کہا میں ازاد میڈیا کا ہمی ہوں لیکن مجھے عمران خان صاحب کل ایک تو آف کلر لگے اس وجہ سے کہ وہ شروع سی غصے میں آگئے یا شاید دباؤ میں تھے یا شاید وہ مسلسل تھکے ہوئے تھے یا شاید اوپر سے یہ کرونا تھا لیکن بہرحال پھر بھی مین مقصد اس وقت میڈیا ہم چلتے رہیں گے ہم کرتے رہیں گے ہم بھی اس ملک کے ساتھ ہیں مین مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ وقت آگئے آپ کپتان بنیں ٹیم کو لیڈ کریں کرونا کے خلاف یہ ورلڈ کپ آپ نے جیتنا ہے اس قوم کے پاس وسائل نہیں ہے جذبہ ہے وہ جذبہ تب ہی زندہ ہو سکتا ہے جب آپ لیڈ کریں گے اچھا ایک اور بڑی کنفیشن ہے جس کا جواب کوئی دے ہی نہیں پا رہا نہ پنجھے نہ کیپی سے نہ وزیراعظم صاحب اس بات کا جو ہے نا وہ کلیر اس کو کر پا رہے ہیں لوک ڈاؤن ہے نہیں ہے تین دن ہو گئے ہیں پرائم منسل صاحب لوک ڈاؤن کو پوز کر رہے ہیں آپ نے دیکھا تین دن پہلے جب انہوں نے خطاب کیا اس کے چند گھنٹوں کے بعد پھر یہاں پر بھی پنجاب میں بھی لوک ڈاؤن ہو جاتا ہے ہر جگہ لوک ڈاؤن ہے عوام کیا سمجھیں لوک ڈاؤن ہے نہیں ہے پنجاب میں کس کی مرضی سے لوک ڈاؤن ہوتا ہے کیا پنجاب نے پرائم منسل سے پوچھے بغیر لوک ڈاؤن کر دیئے یہ بھی اکل بات جو ہے نا یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کے پی کے میں لوک ڈاؤن ہو جاتا ہے کس کی مرضی سے ہو جاتا ہے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وفاق اور صوبے اس معاملے پر خاص طور پر جہاں پر ان کی اپنی دو صوبوں میں حکومت ہے پنجاب میں کے پی میں کیا یہ فیصلے وفاق میں اور صوبوں کی کوارڈینیشن سے نہیں ہو رہے ہیں اگر نہیں ہو رہے تو پھر کام پہ ہو رہے ہیں یہ فیصلے سارے کہ لوک ڈاؤن کرنا ہے نہیں کرنا ہے بزدار صاحب اپنے اتنی فیصلہ کر لیں یہ اگر بات ماننے کو تیار نہیں ہے آپ کے جو سوال کا نصابی اور کتابی جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ سندھ چلو ہو گیا مراد علی شاہ نے ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا جب پرائم منسٹر نے کہہ دی تقریر کی اس کے آدھے گھنٹے بعد آکھ انہوں نے لاک ڈاؤن کا ویڈیو پیغام کر دیا نہیں کرنا چاہیے تھا جب آپ ساتھ چلتے ہیں تو نہیں کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ چلو کے پی کے اور پنجاب عمران خان صاحب کی بات مان لیتے ہیں کہ وہ صوبے اٹھارویں ترمیم خود مختار اور اس کے بعد جب آپ فوج کو سارے صوبے بلاتے ہیں سارے صوبے تو پھر فوج کے ڈی جی ایس پی آر آتے ہیں اور آ کر بتاتے ہیں کہ یہ سارا کرنا چاہیے تھا اس پر بھی عمران خان صاحب کی میں بات یہ مان لیتا ہوں کہ وہ اس دن کل بھی پرسو میٹنگ میں کہا کہ ہم یہ سارا تیہ کر کے گئے تھے تو انہوں نے آنانس کیا تھا مان لیا میرا ایشو اس وقت بنیادی طور پر شازیہ یہ ہے کہ کرفیو ییس ہم عمران خان صاحب شروع سے کنفیجن کا شکار تھے وہ ہمیں پہلی تقریر کی انہوں نے آکے ہمیں کرونا کی تفصیلیں بتائیں اور کرونا پہ کی وضاحت فرمائی کہ کرونا کیا ہوتا ہے دوسری تقریر فرمائی لاکڈاؤن پہ فرمایا کرفیو کا کبھی ذکر نہیں کیا کرفیو لاسٹ اپشن ہے کرفیو ہو سکتا ہے ہم افورڈ نہ کر سکتے لیکن لاکڈاؤن تو آج اسلامباد میں بھی ہے لاکڈاؤن تو سارے پورے پاکستان میں اور لاکڈاؤن ہونا چاہیے اس کا مطلب پورے ملتوں کے جو سیچویشن ہیں وزرعظم اس کے حق میں نہیں ہے تو یہ پھر پرائم منسٹر صاحب کے کیا وہ رہ کے پورے پورے پاکستان جو کچھ ہو رہے ہیں اس کو ماتتے نہیں ہے اس کو اس کو اس کو اس کو پلیز اللہ کے نام پہ ایک اور طرح سے بھی لے جائیں پرائم منسٹر اور سیاست پہ ہم نے بات کر لی ان کو لیڈ کرنا چاہیے اب بھی کوئی وقت نہیں گزرا اب کرونا آ گیا نا تفتان سے آ گیا نا تفتان والا کیسے ہوا ظاہرین والا کیا ہوا کس طرح کیا 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 مس مینیمنٹ ہوئی آج کے پی کے ایک پینڈ میں چھبیس نکل آئے ہیں وغیرہ وغیرہ ایدر اسلامباد بھی ایک پینڈ میں سنا جا رہا ہے سندھ میں جو سیچویشن اصل ہے وہ دوسری ہے دوسری وہ ہو گیا نا اس وقت بھی کوئی نہیں ہے اس وقت بھی پلیز اللہ کے نام پہ ہمارے پاس تین تین موڈل ہیں ایک تھا چین کا حکومت عوام اکٹھی ہوئی انہوں نے کنٹرول کرنے کے قریب پہنچ گئے دوسرا تھا اٹلی امریکہ کا انہوں نے حکومتیں ناہل نکلی پہلے بعد میں عوام نے توجہ نہ دی اور آج ان کی تباہی آج بھی سات سو لوگ اٹلی میں مرے ہیں تیسرا ایک اور تھا ایران کا جذبہ ایمانی کے تحت مارنا جذبہ ایمانی کے تحت انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے تبلیغی جماعت انہوں نے ملیشیا بند کرا دیا انہوں نے خانہ کعبہ تک اور وہ سارا وہ جو مزار اور وہ ظاہرین بند کرا دیا طریقے دو ہیں احتیاط اللہ سے استغفار اور تیسری بات ہے دعا کی اور انہوں نے فرمایا توقل کرو مگر اونٹ بان کر اس وقت جو آپ کا ہے کہ پلیز عمران خان کیا کہہ رہے ہیں برعاد علی شاہ کیا کہہ رہے ہیں لوگوں سے میری اپیل ہے پلیز اللہ کے نام پہ آپ جو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں یہ اوپر سیاست کرتے رہیں کرتے رہیں گے ان کو آپ صحیح نہیں کر سکتے یہ قوم یہ کرونا سیاست کی ہے بلکل لیڈ کرنا پڑ بلکل بہت بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب میرے ساتھ ہیں نازمیچہ پروگرام ایک بریک لینے واپس آتے ہیں وقت کے بعد بریک کے بعد خوش آمدیت مجھے جوائن کیا ہے فاروق حبیب صاحب نے پارلیمانی سیکرٹری براہ ریلوے ہیں قومی سملی ممبر قومی سملی تحریک انصاف کے رہنماں ہیں بہت شکریہ فاروق آپ کا فاروق بڑا ایک عجیب لگا آج پرائیم منیسر صاحب کا جو رویہ تھا آج موجودہ صورتحال کے پیش نظر پارلیمانی پارٹی کے رہنماوں کا اگر اجلاس بلائی لیا تھا وزیراعظم نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بات کر رہی لی تھی خطاب کر رہے تھے وہ خطاب تو قوم سے خیر وہ پہلے بھی کر چکے ہیں جو باتیں انہوں نے آج کی وہ قوم سے خطاب کے دوران پہلے کر چکے ہیں اس کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پرائیم منیسر صاحب نے جو باتیں کی انہوں نے بڑے تحمل سے آپوزیشن جماعتوں کے جو رانوما بیٹھے ہوئے تو انہوں نے سنی لیکن جب ان کی باری آئی بجائے اس سے کہ ان کی تجاویز لیتے ان کی بھی سنتے آرگیومنٹس ہوتے مشاورتی جلاس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنی بات کر لی اور آپ اٹھ کے چلے جائیں اور باقی آپ کا موں دیکھتے رہ جائیں ایک تو یہ انسلٹ بھی ہے کہ باقیوں کو آپ امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں کوئی ان کے سیکنڈ تھرٹ اس لیول کے تو نہیں لوگ بیٹھے ہوئے تھے پارٹی کے اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہوئے تھے پھر پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری بیٹھے ہوئے تھے تو اٹلیسٹ وزیراعظم صاحب کو ان کی بات سننی چاہیے تھی کیا تھا یہ وزیراعظم صاحب کا رویہ آپ کو نہیں لگتا آج تو پی ٹی آئی کے لوگ بھی ویسے اس کو دفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ وزیراعظم کا جو رویہ تھا یہ صحیح تھا دیکھیں بات یہ ہے سب سے جو اہم چیز ہے ہم بہت ڈیویٹ کر سکتے ہیں کس کا رویہ کیسا تھا کون ہیڈ لائنز بنا رہا ہے کون اس کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بنیادی نکتہ یہ ہے کہ ایک وبا جو پوری دنیا کے اندر پھیل چکی ہے ایک سو اسی سے زائد ممالک اس کا شکار ہو چکے ہیں بڑی جو معیشتیں ہیں وہ کرپل ڈاؤن ہو چکی ہیں ہم آج بھی اس چیز کے اندر فسے ہوئے ہیں کہ وزیراعظم جو ہے ان کو جلاس میں بیٹھنا چاہیے تھا یہ آپوزیشن لیڈر کو بائیکارڈ کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا بنیادی نکتہ یہ تھا کہ آج جو سپیکر صاحب نے ایک تمام پارلیمنٹری پارٹیز کے لیڈران کا جو ہے وہ جلاس طلب کیا تھا اس کے اندر جو ہے وہ ہماری پارٹی کی سینئر کی عادل بھی موجود تھی وزیراعظم بھی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شریک ہوئے باقی کی عادل بھی وہاں پر موجود تھی یقینا جو ہے وہ وزیراعظم نے اس کانفرنس کے اندر شامل ہوئے اس کے اندر اس کا حصہ بنے اس کے اندر جو انہوں نے لاحے عمل افتیار کیا ہے جو حکومت کے اب تک کے اقدامات ہیں جو ہمارا مستقبل کا لاحے عمل ہے اس حوالے سے اس کمیٹی کو انہوں نے بریف کیا اب اگر وزیراعظم کی کوئی آگے مصروفیت تھی ان کی آگے میٹنگز تھی اور وزیراعظم بارہا یہ بار بار بات کو دھورا چکے ہیں کہ ان کا ایک ایک پل جو ہے وہ اس چیز کے اوپر گزر رہا ہے کہ کس طریقے سے اس ووا سے نمٹنا ہے اس ووا سے آنے والے جو اثرات ہیں جو ہماری مجید پر پڑے ہیں جو ہمارے مزدور لوگ جو بے روزگار ہوئے ہیں نہیں پھر اس کانفرنس کی سمجھ یہ باتیں تو وہ جو قوم سے خطاب کرتے ہیں یہ تو باتیں اس میں بھی کر لیتے ہیں جب آپ چار لوگوں کو بلاتے ہیں کہ اجلاس کرنا ہے میٹنگ کرنی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی بات کریں اور اٹھ کے چلے جائیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر چار لوگوں کو اکٹھا کیا ہے تو آپ چاروں کی بار بار بات سنیں جی اس پر آپ کی کیا رائے آپ کی کیا رائے آپ کی رائے اس میں تاثر یہ گیا کہ ابھی بھی وزیراعظم صاحب کے ذہن میں وہ چور داکو لٹیرے اس چیزے وہ بار ہی نہیں نکل رہے آپوزیشن سے بات کرنا وہ پسند ہی نہیں کرتے شادیہ سن لیں آپ کو میرا پتہ ہے کہ جو بات ٹھیک ہوتی ہے میں اس بات کو ٹھیک کہتا ہوں جو بات غلط ہوتی ہے اس کو غلط کہتا ہوں ذرا معاملہ سمجھ لیں اس کمیٹی کئی جو اس اجلاس کی جو صدارت کر رہے تھے وہ سپیکر قومی اسمبلی کی کر رہے تھے یہ ان کی جانب سے اجلاس بلایا گیا وزیراعظم نے ایزے پارٹسپیٹ کے طور کے اوپر ملکہ وزیراعظم ہیں انہوں نے اس کانفرنس کی اہمیت کو تو نہیں جھٹلایا انہوں نے یہاں پر شامل ہونے سے انکار بنی کیا حالانکہ شاہ محمود قریشی صاحب خود وہاں پر موجود تھے ہماری پارٹی کے سارے منسٹرز وہاں پر موجود تھے لیکن وزیراعظم نے اس کانفرنس کو اہمیت دی اس میں آ کر اپنا تمام تر لاحی عمل بھی بتایا کل کانفرنس کو اہمیت دی اوپشن کو اہمیت نہیں دی نہیں نہیں دیکھیں نہیں اوپوزیشن کو اہمیت نہیں دی وزیراعظم نے پارلیمان کو اہمیت دی پارلیمانی لیڈرز کی یہ کانفرنس دی اب جہاں تک رہی بات کہ شہباز شریف صاحب کی بات سننی یا بلاول صاحب کی بات سننی دیکھیں ہم تمام لوگوں کی باتیں سننے کو تیار ہیں سب کو ساتھ رے کے چلنے کے لیے تیار ہیں ہمیں بھی یہ پتہ ہے یہ وقت جو ہے قومی یکجہتی کا وقت ہے ملی یکجہتی کا وقت ہے اس میں ہم نے تمام لوگوں کو ساتھ رے کے چلنا ہے پاکستان کے لوگ وہ ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے بھی بائیکارڈ کیا وہ اپنا احتجاج رہی ایکشن تھا نہیں نہیں شادیاں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ آل آؤٹ سپورٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی انا کو پیچھے چھوڑ کے آتے ہیں پہلی بات یہ ہے شہباز شریف صاحب اپنا پوائنٹ ریجسٹر کرواتے ہیں کہتے ہیں جی وزیراعظم صاحب کو یہاں پر ہونا چاہیے لیکن میں اپنی بات بھی یہاں پر سامنے رکھوں گا انہوں نے بھی اس فورم کو جو ہے وہ پھر اپنی انا کا مسئلہ بنا گئے جو ہے وہ بائیکارڈ کر کے چلے گئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی لیکھنا چاہیے ان کا رویہ کس طرح کا ہے لیکن میں اس چیز اس بحث میں نہیں پڑھنا جاتا میرا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کرونا کو کیسے شکست دینی ہے یہ آج ہماری جو ڈیبیٹ ہے وہ بجائے ہم اس طرف لے کے جائیں آج ڈیبیٹ جو ہے وہ دوسری جانب چل پڑی ہے ہم نے آگے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ فرنٹ لائن کے اوپر لڑ رہے ہیں ہمارے پیرا میڈک اس کے اوپر لڑ رہے ہیں ہماری انتظامیہ اپنی جان ہتھیلی کے اوپر رکھے اس کے اوپر لڑ رہی ہے اچھا ایک اور بات جب سے وزیراعظم صاحب قوم سے خطاب بھی کر رہے ہیں صحافیوں سے بھی بات کرتے ہیں کل بھی انہوں نے کری صحافیوں سے میٹنگ کری وہ ایک بات کی مسلسل مخالفت کر رہے ہیں اسے اپوسٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں لوگ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے باوجود چلیں سندھ کو چھوڑ دیں وہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے انہوں نے لگا لیا پنجاب میں لگا کیپی میں لگا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں بزدار صاحب نے وزیراعظم صاحب کو بتائے بغیر اپنی مرضی سے کر لیا ہو یا کیپی والوں نے ظاہر ہے آپ لوگوں کی حکومت ہے دونوں صوبوں میں یا انہوں نے اپنی مرضی سے کر لیا ہو اس کے باوجود وزیراعظم صاحب لوگ ڈاؤن کی بار بار مسلسل مخالفت کر رہے ہیں تو یہ تو ایک confusion ہے نا لوگ ڈاؤن ہے نہیں ہے وزیراعظم کی بات سنیں ہم لوگ جو صوبے کے chief executive ہیں ان کی بات سنیں کس کی بات سنیں شازیہ شازیہ آپ نے بڑا ملین ڈالر کوئسٹن کیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر ٹی وی پر اوپر ہر پروگرام کے اوپر اس قسم کے جو ہیں وہ سوالات سامنے آ رہے ہیں دیکھیں جہاں تک رہی بات جو آپ لاک ڈاؤن کی بار بار میں بات کرتے ہیں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے مطلوبہ نتائج کیا حاصل کرنے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے وزیراعظم جس چیز کی بات کر رہے ہیں وزیراعظم بار بار اس چیز کی بات کر رہے تھے کہ جو ہمارے لوگ ہیں جو ہمارا عام آدمی ہے وہ عام آدمی اس سے effect ہوگا اگر فوری طور کے اوپر ہم اس قسم کے ایک داماد اٹھاتے ہیں جہاں تک رہی بات آپ کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن جو لاک ڈاؤن کی بار بار بات ہے لاک ڈاؤن تو وہ ہے جو کشمیر کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے جو پچھلے اگست سے اب تک جو ہے وہاں پر سات مہینے سے جو ہے آٹھ مہینے ہونے کو آئے لاک ڈاؤن ہے پولیس کھڑی ہے نہ ہسپتال کھلے ہیں نہ کھانے پینے کی اشاہ کھلی ہیں نہ مساجدیوں کے اوپر جانے کے اوپر پبندی ہے یہ سننے 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 یہ کیا کیوں کیا ہے اس سے ایک مطلوبہ نتائج حاصل کردے ہیں تو پھر وزیراعظم صاحب مانے نہ اس چیز کو پھر وہ اس کو اپوز کیوں کر رہے ہیں وہ کہیں کہ آپ لوگوں نے کر لیا میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں نہیں دیکھیں نہ تو مجھے کسی لفظ لاک ڈاؤن سے اختلاف ہے نہ مجھے کسی لفظ کارفیو سے اختلاف ہے میں جو بنیادی چیز آپ کو کمینی کےٹ کر رہا ہوں پاکستان کی لوگوں کو کمینی کےٹ کر رہا ہوں وہ یہ معاملہ ہے کہ ہم نے اس کی چین کو آگے پڑھنے سے لوگ رہا ہے آپ پہلے بات کو سمجھ لیں آجھا مجھے ایک بات بتا دے بطور شہری وزیراعظم کی بات سنوں یا میں صوبے کے جو وزیراعلا ان کی بات سنوں آپ مجھے یہ بتا دیں ہمارے وزیراعظم نہیں چاہتے لوگ ڈاؤن ہو صوبے کے وزیراعلا نے لگا دیا کس کی بات سنوں میں سننے سننے دیکھیں تمام صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اپنی انتظامی امور کے اوپر آزاد ہیں اٹھارمی ترمیم کے بعد ان کو اختیارات ہیں وہ اپنے اقدامات کر سکتے ہیں یہ بات آپ بھی جانتے ہیں سننے سننے یا میں حکومت کا حجاب حکومت کا ایک پتہ بھی سننے 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 دیکھیں وزیراعظم نے کسی جگہ کے اوپر یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ شاپنگ سینٹرز کو بند نہ کریں آپ پارکوں کو بند نہ کریں آپ سینواز کو بند نہ کریں یہ ضروری اقدامات تھے یہ اقدامات تمام حکومتوں نے لے لیے لیکن مجھے آپ یہ بتائیں سننے سننے مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کے اندر چاہے سندھ بھی ہے مجھے آپ بتائیں سندھ بھی ہے کیا کشمیر جیسا لاک ڈاؤن ہے کیا وہاں پر جو ہے وہ چیڑی کو پڑھ مارنے کی جازت نہیں ہے وہ تو ایک سیچویشن بلکل ڈیفرنٹ ہے نا یہ ایک وبا ہے نہیں نہیں آپ مجھے ایکسپلین کرنے دیں دیکھیں بہت امپورٹن اب مجھے ایکسپلین کرنے دیں بڑا امپورٹن ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کریانے کی دکان پہ بھی جا رہے ہیں شائع فردو نوش لینے کے لیے لوگ جو ہیں وہ میڈیکل سٹور پہ عدویات کے لیے بھی جا رہے ہیں اسفطال میں جو مریض ہیں وہاں بھی جا رہے ہیں جو لوگوں کے بہت ایسے معاملات ہیں جن کو وہ ترک نہیں کر سکتے امرجنسی کی حالت میں ہیں وہ لوگ جا رہے ہیں پاکستان کی عوام تعاون کر رہی ہے لوگوں کے اندر شعور بڑی تیزی سے ہے تو پھر وزیراعظم صاحب بھی ساتھ دینا اس چیز کا آپ کے ساتھ پھڑے ہونا کہ ٹھیک اب آپ لوگوں نے کر دی ہمیں آپ کے ساتھ ہو لیکن ہر تقریر میں ہر خطاب میں کوئی ایک بات کرتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا لوگ ڈاؤن ہو میں نہیں چاہتا لوگ ڈاؤن ہو غریب طب کا متاثر ہوگا بلکل ہم اتفاق کرتے ہیں غریب طب کا متاثر ہوگا لیکن اس کے لئے پھر آپ لوگ آلٹرنیٹ آرینجمنٹس کریں جس طرح کہہ رہے ہیں گھروں میں آپ لوگ نے کھانا پہنچانا ہے راشن پہنچانا ہے اس کے لئے پھر ایک میکنزم بنائے کہ کیسے آپ لوگوں نے کرنا لوگ ڈاؤن تو لگ گیا لوگ تو گھروں میں بیٹھ جائے نہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میکنزم جو ہے وہ بڑا واضح ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر بہت بڑی اور بہت بڑی بڑی آفتیں بھی آتی نہیں یہ پاکستان نے زلزلہ بھی دیکھا ہے پاکستان نے جو ہے وہ سلاب کی تباہ کاریاں بھی دیکھی ہیں پورے گا پورے شہر تباہ ہوتے دیکھیں ہیں یہ آپ نے آپ بھی جو ہے وہ ہسٹری کی طالبلم ہے آپ کے علمے بھی یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ کبھی کسی حکومت نے کتنا بڑا پیکش سامنے لے کر آئے تمام تر نامسائد حالات کے باوجود پوری دنیا کی معیشیت جو ہے وہ کریش کر دی پاکستان کی معیشیت سے بارہ سو عرب روپیہ وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے جو پیٹرول کی قیمت میں کمی کی گئی اس میں بھی پریشز میں کمی آئی گی دو سو عرب روپیہ ڈیریکٹ اسی مزدور کے دید کے لیے بنایا دیا گیا ہے جو اسے افیکٹ ہو رہا ہے ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کو وہاں تک جو ہے ان کی کفالت کی جائے گی بارہ ہزار روپیہ جو ہے وہ ایک فیملی کو ایک مزدور کو دیا جارہا ہے ان کی ان کی بلوں کی بلوں کے اندر آسانی پیلا کی جارہی ہے جو ٹرٹی سٹور کو پچاس عرب روپیہ دیا گیا ہے کسان کے لیے دو سو سی عرب روپیہ رکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی پرگورڈمنٹ گندم کی بیاسی لاکھ ٹین پچھلے سال چالیس لاکھ ٹین گندم خریدی تھی اس سال جو ہے وہ بیاسی لاکھ ٹین گندم خریدنے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے عام آدمی کو ریلیف دینا ہے یہ میں سمجھتا ہوں اس میں آپ نے بھی ہماری رہنمائی کرنی ہے ہمارا حصہ بننا ہے میڈیا نے بھی ساتھ چلنا ہے ہم تمام لوگ اس ریاست کا حصہ ہیں یہ ریاست ہے یہ ممکل مملکت خدا داد ہے ہم سب ہیں اور انشاءاللہ ہم اس میں میکنزم بنا رہے ہیں سانیہ انشتر احساس پروگرام بہت شکریہ پارلیمانی سیکرٹری براہ ریلوے فاروق عبیب صاحب میرے ساتھ ناظم جی پروگرام ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین کرونا کی وجہ سے دنیا کی مختلف ممالک جو ہیں وہ اپنی عوام کے لیے کاروباری طبقے کے لیے امدادی پاکجز کا اعلان کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ روز جس معاشر پاکجز کا اعلان کیا تھا وفاقی کابینہ نے آج اس کی توسیق کر دی ہے سوا کھرب روپے کے خصوصی ریلیف پاکجز میں پیٹرولیو مسنوع جس میں پیٹرل ڈیزل مٹی کا تیل شامل ہے ان کی قیمتوں میں پندرہ روپے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے مشیر قزانہ کہنا ہے کہ آئندہ تین مہینوں تاک یہ قیمتیں مزید کام ہوں گی حکومت نے دھیاریدار اور غریبوں کے علاوہ بزنس کمیونٹی کو بھی ریلیف دیا ہے ادھر سٹیٹ بینگ نے کرونا وائرس کے سبب طبیعی آلات کی درامدی شرائط میں نرمی کر دی ہے لوگ ڈاؤن کے باوجود بندرگاہوں پر معمول کی جو سرگرمیاں یہ جاری ہیں تاکہ ملک میں کسی بھی چیز کی قلت پیدا نہ ہو سکے جبکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ گھر کی دہلیز پر تیرہ لاکھ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کو پینشن پہنچانے کا جو ایک پروسس عمل ہے اس کو شروع کر دیا گیا ہے دوسری طرف سٹیٹ بینگ نے شہرہ سود میں سنگل ڈیجٹ میں آنا چاہیے اس کو مزید کام ہونا چاہیے اور یہ ہو سکتا ہے آباد عظر صاحب اس سارے صورتحال میں کہتے ہیں کہ حکومت اقدامات سے سٹاک ایکسٹینج میں بہتری آئے گی لیکن سٹاک ایکسٹینج میں آج بھی گراوٹ رہی بلکہ شدید مندی کے بعد دو گھنٹوں کے لیے کاروبار کو روکنا بھی پڑا اس کے باوجود صورتحال میں بہتری نہیں آئے اور کاروبار کے اختتام پر کیسی ہنڈرٹ انڈیکس ایک ہزار تین سو چھتیس پوائنٹس کی کمی پر ہی بند ہوا ایک طرف بازار حصص کی یہ حالت ہے تو دوسری طرف ڈالر کی اونچی اڑان بھی جاری ہے انٹر بینک میں آج ڈالر تین روپے مہنگا ہو کر ایک سو باسٹ پر جو ہے نا وہ ٹریڈ ہوتا رہا شہباز شریف معیشت کی تباہی کو کرونا سے بڑا خطرہ قرار دے رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ مغرب میں بحث چل رہی ہے کہ معیشت کو پہلے دیکھیں یا کرونا کو دیکھیں جبکہ انہی کے مشیر ڈاکٹر عبدالعفیس شیخ کو آج یہ کہتے سنا گیا کہ کرونا وائرس کے باعث مستقبل میں برامدات اور ترسلات زر میں کمی ہو سکتی ہے ساتھ ہی میں انہوں نے کرفیو کے خطشکہ بھی اظہار کیا دوسری طرف امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کہتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے شٹ ڈاؤن کرنا ملک تباہ کر سکتا ہے امریکہ کو مکمل بند نہیں ہونا چاہیے بلکہ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ایسٹر کے روز یعنی بارہ اپریل کو بھی وہ لوگ ڈاؤن کو ختم کر دیں گے کرونا کے پسے منظر معاشی منظر نامہ کیا بنتا نظر آ رہا ہے کیا وزیراعظم کے معاشی پیکٹ سے عوام کو حقیقی ریلیف ملے گا اور یہ ہمارے سنتی شعبے کے لیے کتنا جو ہے وہ سود مند ہے کتنا اس سے ریلیف عوام کو مل سکتا ہے میں بات کروں گی مجھے جوائن کیا ہے مائرے معاشیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب السلام علیکم بہت شکریہ ڈاک ساب ڈاک ساب سب سے بہلے تو اسے بات کر لیتے ہیں جو شرح سود میں کمی ہوئی ہے گزشتہ ہفتے ڈاک ساب جب شرح سود میں پچھتر بیسس پوائنٹس کی کمی ہوئی تو بڑی تنقید ہوئی کہ اسے اچھا تھا نائنگ کیا جاتا اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن دو ہفتے پہلے جو شرح سود تیرہ فیصد تھی آج جو وہ گیارہ فیصد پر آگئی ہے یہ کتنا حوصلہ افضاع ہے لیکن اس کے باوجود جو سنتکار ہے کاروباری طبقہ ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کو سنگل ڈیجٹ میں آنا چاہیے یہ مزید کام ہو سکتا ہے آٹھ نو فیصد کی شرح پر آپ کو اس کو لے کر آنا چاہیے آپ کے اس میں کیا رہے ہیں دیکھیں میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ گیارہ فیصد پر جو یہ اسٹیٹ بینک نے کیا ہے یہ پاکستانی معیشت کے لیے یہ بہت بہترین ہے آپ ایک دم اس سے زیادہ کمی کرنا جو ہے نقصان دے ہوتا ہمیں یہ پتہ ہے کہ اب دو مہینے کے بعد جو دوسری معیشتی پولیسی آئے گی تو جون تار انشاءاللہ یہ آ جائے گا تو ہر وقت سنتکاروں کو بھی صرف اپنا نہیں دیکھنا چاہیے قوم کا بھی دیکھنا چاہیے میں دو باتیں اس میں آپ کو بتا دوں جو بہت عام ہے کیونکہ ہمارا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے جس وقت شرح سوط میں کمی ہوتی ہے تو حکومت کہتی ہے کہ یہ قومی بچت اسکیمیں جس میں لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں بیوائیں یتیم بھی ہوتے ہیں ہینڈیگیپس بھی ہوتے ہیں پینشنرز بھی ہوتے ہیں عام آدمی بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی تو مشکلات میں ہیں تو ایک تو یہ ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے کہ اس کمی کے باوجود فیلحال قومی بچت اسکیموں میں جو پیسہ آپ نیا لائیں گے وہ انہی پر نرفوں پر ہوگا نمبر ایک نمبر دو پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ خاتے جو بینکوں کے ہیں وہ نفع اب نقصان میں شرکت پر لیکن بینک اسٹیٹ بینک کی حمایت سے اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور اس کو انہوں نے شرح سود سے منسلک کر دیا تو میرا یہ چاہوں گا کہ حکومت یہ احکامات جاری کر ہے کہ اگر آپ ان کو منافع میں شریک نہیں کر رہے فیلحال جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے بینکنگ اپنے اوڈیننس چھبیس اے چاریس اے چار کی مگر اگر فیلحال وہ اس کو چھوڑ دیں جون تک لیکن اس بات کو یقینی بنائیں کہ بینکس کاتے داروں کو اور بچت کاتے داروں کو جو شرح منافع دے رہے ہیں خاتوں پر اس میں کمی نہ کریں فیلحال یہ دو فیصلے کر لیں شرح سود بلکل مناسب ہے میں اس میں نہیں چاہتا کہ فوری طور پر ایک مہینے بعد دوسری طرف جو پیٹرولیہ مسنوات میں پندرہ روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے اس کا کتنا اثر پڑے گا مہنگائی کم ہونے پر کتنے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نمبر نیچے آ سکتے ہیں مہنگائی کس حد تک نیچے آ سکتی ہے اور جو شرح سود کام ہوئی ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا کس حد تک مہنگائی نیچے جا سکتی ہے دیکھیں بات یہ تھی کہ مہنگائی تو نیچے جانی ہے مگر پیٹرولیہ مسنوات میں یہ سمجھنا ہوگا کہ مسئلہ حکومت کہ کیا ہے دیکھیں اس وقت ایسا ہے کہ اس حکومت نے پچھلے چند ماہ میں مثال کے طور پر ہائی سپیڈ ڈیزل آپ لے لیے اس کے آٹھ روپے جو تھا اس کا پیٹرولیہ ملے دی تھا وہ اس وقت پچیس روپے پانچ پیسے تک کر دیا تھا تو ستہ روپے یہ بڑھا دیئے تھے جس کا کوئی جواز نہیں ہے تو پہلے تو یہ ریورس ہو جانا چاہیے اور دوسری یہ تھا کہ اگر آپ ایک سال پہلے کی چلے جائیں تو جنرل سیلس ٹیک جو تھا زیرو پائی پرسن سے لے کے آگے تک جا رہا تھا اب انہوں نے سب کو سترہ پرسن کر دیا تو میں یہ چاہتا ہوں میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں عوام کے فائدے کے لیے معیشت کے فائدے کے لیے حکومت یہ پالیسی ترک کر دے کہ پیٹرولیاں مصنوعات کے ٹیکسوں کو بجلی کی چوری اور ٹیکسوں کی چوری سے پورا کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں وہ نہ کریں پورا فائدہ پہنچا دیں یعنی ہونا چاہیے تھا پینتیس روپے آج کی تاریخ میں اندرہ ہو کر چکے ہیں اب پرائیس پر اپنے لوگوں کو اندرہ روپے کا لیٹر تو کل کیا ہے لیکن صحیح کیا بہتر فیصلہ ہے مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پینتیس روپے لیٹر کی قانونن گنجائش ہے جو انہوں نے آپ کہہیں کہ مزید کام ہو سکتا ہے پینتیس روپے فی لیٹر نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں معیشت مشکلات میں آنے والی ہے ابھی اندازہ ہم نہیں کر رہے ہیں ایکسپورٹ امپورٹ بڑی حد تک گر رہا ہے مغرب نے ہمارے آرڈرز کینسل کر دی یہ ہی میں آپ سے بات کرنے لگیوں کہ ہماری جو امریکہ کی ایک بڑی مارکٹ ہے یورپ کی ایک بڑی مارکٹ کو ہم ہٹ کرتے ہیں ٹارگٹ ہوتا ہے ہمارا اب وہ سارے آرڈرز جب کینسل ہونا شروع ہو گئے ہیں تو یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا جو دیفیسٹ جو حکومت بڑا اس کا کریڈٹ لے رہی تھی کہ بڑا ہم نے یہ ڈیفیسٹ جو ہے اس پر کابو پا لیا اس کو کم کر دیا تو اس صورتحال کے بات کرونا کے بات جو کم ہوگا اور خدا نہ خاصتہ ریمیٹنسز جو جو گلز سے بارہ عرب ڈالر آ رہی ہیں اس میں بھی کم ہی ہوگی اس جھٹکے کے یہ تیار رہیں لیکن امپورٹ کو بھی تو ساتھ میں کم ہو رہا ہے ایک اتنا بڑا پاکستان میں ہے ہمارے پاکستان اس کو روکنے کی اصل چیز ہے روان کی تکالیف روکنے روکنے سواکھرب روپے کا یہ کتنا ریلیف دے سکتا ہے موجودہ صورتحال میں جب پوری دنیا جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کے لیے اپنے کاروباری لوگوں کے لیے سنتوں کے لیے جو اپنے ریلیف پاکیجز کا اعلان کر رہے ہیں ایسی صورت میں یہ کتنا زیادہ حوصلہ آوزا ہے یہ ریلیف جو پاکیج دیا ہے اس میں حکومت سوچ سمجھ کے کیا ہے یہ اس میں پھون پتیاں لگا دی ہیں گندم ہمیشہ سے خریدتے رہے ہیں اور اس کو دیتی ہے تو یہ دو سسی ارب تو یہ اسی طرح سے کہتے ہیں جی اسی کو خردے دیں تو روٹین میں بینک دے ہی رہے ہیں تو اٹیکس ریفنڈ ہے تو یہ چاہ سو ارب کا پیکج ہے چاہ سو ارب روپے جو تھے وہ ہم نے عوام کو دی ہیں جو اچھی بات ہے ان کی تکلیف کم ہوگی پشتر ارب روپے دوسرے ہیں تو یہ باقی جو ہیں یہ اصل میں پھون پتیاں ہیں صحیح معنی یہ اسٹیمولیٹ پیکج نہیں ہے آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ قرضے دیں تو بینک دیں گے اگر آپ یہ کہہ ریفنڈ دیں گے آپ تو ریفنڈ دیں رہے ہیں آج سائج تو دے رہے ہیں دوسرے بڑی اپورٹن بات ستر لاکھ افراد تک یہ جو انہیں امدادی پیکج پہنچ پیکج کا اعلان کی ہے کتنا یہ بڑا ٹارگ ہوگا یہ اچیف کر سکیں گے کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا کیسے ایڈنٹی لیکن دس پرسن اگر لیکیج ہوتی ہے غلط لوگوں کو مل جاتا ہے ہم نے دیکھا تا سپورٹ برام گورنمنٹ کی افسروں نے دی دیا لوگوں نے اپنے بلازمی کو دلا دیا یہ چیز تو پاکستان میں تھوڑی بہت ہوں گی ان کو ہم چلال اتنی جلدی روک نہیں سکتے لیکن پھر جس مقصد کی نہیں شروع کیا جا رہا ہے جو غریب ہے اس کی ضرورت پوری ہو سکے وہ مقصد تو پھر آسل نہیں ہو ہمارے لوگ ذمہ دار ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ بڑے پیٹ مانے پیس میں کرپشن ہوگا اور اگر پیشتر پرسنٹ اسی پرسنٹ مستقیم کو چلا گیا تو میرے خیال سے یہ خوشی کی بات ہوگی ایک اچھا کام حکومت نے کیا ہے ہماری مشہین نے مستقیم تک بڑا بہت شکریہ ڈاکٹر شاہدہ کیسا میرے ساتھ مجھے پروگرام میں ناظرین ایک break لینی ہے واپس آتے ایک وقفے کے بعد ناظرین ناظرین فائننشل ڈسیپلن اور شفافیت قائم کرنے کیلئے کوشہ وفاقی حکومت کا انوخہ اقدام سامنے آیا ذرائع سے ملنے والے اطلاعات کے مطابق وزارت خزانہ نے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بغیر ایک سال کے دوران سات غیر ملکی بینکوں سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ وزارت غزانہ نے ایک سال کے بعد وفاقی کابینہ سے اپریل دوزہ اور انیس سے لیا گیا اڈائی عرب ڈالر کا جو حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کی ہے جس کے تحت سیویل سرونٹ نے کے آفیس مانیجمنٹ گروپ میں دس فیصد کوٹہ سرکاری ملازمین کے لیے مختص کر دیا گیا اس سپر میں بات کروں گی سویل اقبال بھٹی سے بہت شکریہ سویل آپ سویل سب سے پہلے یہ بتائے وں لیکن جو پاکستان تریک انصاف کی حکومت فینینشل ڈسسپلن قائم کرنے کی بات کرتی وہ دونوں چیزیں فالو نہیں ہو رہی اور اس بات کا انکشاف ہوا ہے نائٹ ایڈیشن کو مصول ہونے سرکاری دستویز میں جس میں واضح طور پر پتہ چلا کہ اپریل 2019 سے وزارت خزانہ کے حکام نے وفاقی کبینہ کو بائی پاس کرتے ہوئے وہ وفاقی کبینہ جس کی منظوری لازم ہے تمام تر بڑے اقدامات کے سلسلے کے اندر بلخصوص سپریم کٹو پاکستان اس سلسلے کے اندر فیڈل گورنمنٹ کو ڈیفائن کر چکی ہے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے جہاں پر بلخصوص جب ہم نے قومی خزانے سے اس کرز کی واپس کرنی ہے تو وفاقی کبینہ کی ارکان کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا اپریل 2019 میں لیکن نہیں لیا گیا پورا ایک سال تک یہ کرز لیے جاتے رہے دھائی ارب ڈالر کے لگ بگ اس کی اماؤنٹ بینکوں کی ڈیٹیل اور جو سرکاری دستویز نائیڈ ایڈیشن کو مصول ہوئی اس کے مطابق دبائی اسلامی بینک سے دو اس وقت منظوری نہیں لی گئی اب جب منظوری کابینہ نے دے دی تو کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا کہ جب آپ لے رہے تھے منظوری تب لینی چاہیے تھی اب آپ لوگوں نے لے لیا ایک سال کے بعد منظوری لینا یاد آیا کسی نے سوال نہیں اٹھایا جب منظوری دی احتجاج کسی نے نہیں کیا دیکھیں یہ بڑا حیران کن عمر ہے یہ جو آج کی وفاقی کا بینہ اجلاس ہوا اس کے اندر اس سارے معاملے کی منظوری حاصل کی گئی ہے صرف اس کی منظوری نہیں ایکس پوز فیکٹو اپروول حاصل کی گئی بلکہ اس کرز اس کی حاصل کر لی گئی ہے کہ غیر ملکی بینک کو منافع دینا ہے پر انہیں کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا کیا یہ معایدے میں شامل تھا کہ غیر ملکی بینک کو منافع پر ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے ایگریمنٹ میں شامل کیا گیا تھا یا سپیشل رائیت بینک کی دیکھیں یہ وہ کبینوں کو اعتماد میں نہیں لیتے اور پھر ایک سال بعد ایک سپوز فیکٹو اپروول حاصل کر لیں اور بین ارکان اس لئے زیادہ احتجاج نہیں کر باتے کہ وزارت خزانہ کے لوگ انتہائی بڑی ٹیکنیکل اور پچیدہ سمری تیار کرتے ہیں اور بہت اجلت کندر وہاں سے اسے منظوری حاصل کر لی جاتی ہے جن مقاصد کے لئے لیا گیا کیا وہ پورے ہوئے خرچ ہو گئے سرکاری دستویز کے اندر بہت واضح طور پر بتایا گیا کہ ہمیں حکومت پاکستان کے کرنٹ اور ڈیویلپمنٹ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں یہ غیر ملکی بینک ہے رفاقی کبینہ اس کسٹوڈین ہے عوامی مفاد کی ملکی مفاد سے متعلق تو وہاں پر یہ تمام تر اشرایت و ضوابط یہ تمام تر کرز کا حجم اور اس کے پر منافع جو تب تیہہ کر رہے ہوتے ہیں تو پیش کی منظوری ہونا لازم تھی لیکن یہ منظوری نہیں لی دیکھیں یہ چھ ماہ سے ایک سال سے ڈیرھ سال کی ان کے ٹائم تھا اب یہ کرز مچور ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کرز کو بھی آپ نے واپس کرنا ہے اور اس کے احساسات اس کے اوپر منافع بھی اپنے ان کو ادا کرنا ہے اسی وجہ سے ایک سالوات وزارت خزانہ کی حکام کی آنکھ کھلی کہ کرز کی رقم اس وقت واپس ہو سکے گی منافع اس وقت بھی رونہ ملک جا سکے گا جب وفاقی کبینہ کی منظوری ہوگی اپریل 2019 سے تو آج یعنی کہ پچیس مارچ کے دن سے اپریل 2019 کے منظوری حاصل کرنے کے بعد یہ پروسس مکمل کیا گیا ہے اور اگر بینکس کو یہ رقم بھی واپس کی جائے گی انہوں نے ایک پرو 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 فیٹ کیا ٹیکس اگزیمشن اور مشکل میں ہے تو پاکستانی عوام ہیں اور اگر ان سے تمام ایک اور معاملہ جو ایسے وفاقی اور صوبائی سرکاری ملازمین جو سیول بیوروکریسی کا حصہ بننا چاہتے ہیں ان سے مطالق حکومت نے جو ایک بڑا فیصلہ کی ہے جس کے تحت سیول سرونٹ کی آفیس مانیجمن گروپ کو دس فیصد کوٹہ سرکاری ملازمین کے لئے مختص کر دیا گیا ہے اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں شازیہ یہ وفاقی اور صوبائی حکومت کے مختلف اداروں میں کام کرنے والے سرکاری ملازمین کے لئے اچھی خبر ہے جو سیول سرویس جوان نہیں کر پاتے اور وہ مختلف پروسس سے گزرتے ہوئے سرکاری عہدے پر فائز ہوتے ہیں لیکن اب ان کے لئے ماضی کے اندر یہ ایک طریقے کار یہ تھا گزشتہ کئی دھائیوں سے کہ من پسند افراد کو مختلف حکومتیں سفارش کے بنیاد کے اوپر ان کو وفاقی سیکریٹیرٹ کے اندر آفیس منیجمنٹ گروپ کے اندر اپوٹیشن پر اپوائنٹ کرتے تھے اور انہیں ابزور کر دیا جاتا تھا یہ ایک تلفی تھی سی ایس ایس کے ذریعے بہت ناظر ہمارا آج کا ایڈیٹوریل جو ایک پھر میسج ہے کرونا کی حوالے سے ہی کہ احتیاط احتیاط صرف احتیاط کیونکہ صرف احتیاط کر کے ہی کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے سماجی دوری بہت ضروری ہو چکی ہے کرونا وائرس کے جو مریض ہیں ان کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا دنیا بھر میں چار لاکھ سے زائد افراد اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں جبکہ اس وائرس سے اموات کی تعداد انیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے نہ کوئی دوا بن پائی ہے نہ ہی کوئی ویکسن تیار ہو پائی ہے صرف جو علاج کرنے کے بعد سعداد خان نے واپس آ کر اہل علاقہ کو دعوت دی اس دعوت میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے سعداد خان سے ظاہرہ مسافہ کیا گلے بھی مبارک بات دی نہ تو سعداد خان نے کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کی اور نہ جو ملنے کے لئے لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے اور اسی بے احتیاطی کی وجہ سے اب سعداد خان سے ملنے والے افراد جو تھے انتالیس افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جس کے بعد خیبر پختون خواہ حکومت نے کئی علاقوں کو سیل کر دیا ہے لیکن جو اب یہ انتالیس افراد جن کا پوزیٹیو آیا یہ ٹیسٹ یہ کتنے افراد سے ملے ہوں گے اور پھر آگے وہ کتنے افراد سے ملے ہوں گے یقینا ایک بڑی الامنگ سیچویشن ہے اس صورتحال سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وائرس کتنا خطرناک اور کتنی تیزی تو ایک شخص 69 افراد کو متاثر کر سکتا ہے ریسرچ میں یہ بتایا گیا کہ جو عام فلو ہوتا ہے یہ تین اشاریہ ایک یا چار اشاریہ ایک افراد کو متاثر کرتا ہے اس کے بعد اگر یہ مزید بڑھ جائے تو چودہ افراد کو فلو کا مریض بنا سکتا لیکن کرونا وائرس جس کا ایک مریض 69 ہزار افراد کو اس مرز میں مبترہ کر سکتا ہے بہت الام گئی اس تحقیق کے بعد ہمیں مزید ظاہر احتیاط کی ضرورت ہے ہمیں اس بات کا بلکل ادراک ہونا چاہئے کہ ہمارے ملک میں موجودہ صحت کا جو نظام ڈاؤن ہے نظام سہت مفلو جو کرے گیا ظاہر ہے کسی کا بھی جو سہت کا نظام ہے وہ اتنا بوجھ تو ظاہر نہیں اٹھا سکتا عالمی ادارہ سہت بھی یہ کہہ رہے کہ امریکہ اس وبا کا اگلا مرکز ہو سکتا ہے ایسے میں ہماری آپ سب سے گزارش ملاقات صرف احتیاط بڑھتے یہ تمار آج کا پروگرام پروگرام کے لئے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میری آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا خیال رکھ گا اللہ حافظ